فرسٹ آف آل تینکیو سو مچ گئیز زو میرا ڈی ای وائی ہے سیرم کم کنڈیشنر والا شورٹ ویڈیو ہے اس کو آپ نے اتنا زیادہ پیار کیا ہے اتنے زیادہ لائکس آئے ہیں اس پہ ون لاکھ پلس بیوز آئے ہیں زو کی مجھے کافی پسند آئے ہیں اس کے لیے آپ کو تینکیو 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 سو مچ اور ساتھ میں آپ کے کافی شارع کومنٹ آئے ہیں کافی سر لوگوں کو کافی شارع کنفیوزن ہے تو بس میں آز آپ کے شارع کنفیوزن کو دور کرنے والی ہوں ہمیں لے کے آگئی ہوں اس سرم کو بنانے کا سیکنڈ میتھڑ جس سے آپ کے بالزل کی سانی اور شمود ہو جائیں گے تو چلیے بینہ کسی دیری کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بغل میں جو بے لائکان آئے گا اس کو پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو شب سے پہلے ملے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سرم کو بنانے کے لیے آپ کو لگے گا ایلو ویرازل جو کی مارکٹ والا ہونا چاہیے تو آپ کو لینا ہے دو چمچ ایلو ویرازل اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ کو ایک چمچ ایلمنڈ آئل اور شات میں ایڈ کرنا ہے آپ کو لگ بگ آدھا چمچ کیسٹر آئل اور اس کے بعد آپ کو ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ روز وارٹر ایک چمچ روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ان سب کو آپ کو کافی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے تب تک مکس کرنا ہے زب تک یہ کریم لائک کنسسٹنسی میں نہ آ جائے تو میں نے اس والے ویڈیو میں ویٹامین ای کا کیپسول ایڈ کیا تھا تو میں نے یہاں پہ ایلمنڈ آئل یوز کیا ہے اس کے جگہ پہ کیونکہ ایلمنڈ آئل میں بہت زیادہ ماترہ میں ویٹامین ای پایا جاتا ہے اس لئے میں نے ویٹامین ای کیپسول کا یوز نہ کر کے ایلمنڈ آئل کا یوز کیا ہے تو بس آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لیں کے بعد جب یہ کریم لائک کنسسٹنسی میں کنورٹ ہو جائے تو آپ کو ایک کلین کنٹینر میں اس کو سٹور کر لینا ہے آپ اسے لگ بگ 3 منتھ کے لیے سٹور کر شکتے ہو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے کافی لوگوں نے پوچھا تھا یہ والا کوششن تو آپ کو بس اپنے گیلے بالوں میں اپلائی کرنا ہے جب آپ کے بال ہلکے گیلے ہیں جب آپ اپنا سیمپو کر کے ہاتھیں ہو ہیر واش کر کے اور جب آپ کے بال ہلکے گیلے ہو تو بھی آپ کو اس کا بہت ہی تھوڑا شاہ امونٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے اپنے بالوں میں اپلائی کر لینا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کے بال بلکل ٹینگل فری ہو جائیں گے اور آپ کے بال بہت زیادہ سمود ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو جدھر میں نے ہیر سیرم کو اپلائی کیا ہے ادھر کے بال کتنے سمود اور ٹینگل فری لگ رہے ہیں اور دوسری طرف کے بال کتنے رف اور فریزی لگ رہے ہیں تو اب ہم اپنے دوسری طرف بھی اپلائی کر لیں گے اس کے بعد کچھ لوگوں کا کوششن یہ بھی تھا کہ اس میں آئل ہے تو ہمارے بال آئلی تو نہیں ہو جائیں گے تو اس کا ریزلٹ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی کہ ہمارے بال آئلی ہوتے ہیں یا نہیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اسے بالوں میں کتنے دیر کے لئے رکھنا ہے تو اسے آپ اپنے بالوں میں اپلائی کر لو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ہیر واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نیکسٹ ویک یا پھر جب بھی آپ اپنا ہیر واش کرو دو یا تین چار دن کے بعد تو بس تب ہی آپ کو واش کرنا ہے یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ہیر واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے بالوں میں کوئی بھی تینگل نہیں ہے بلکل تینگل فری ہے میرے بعد تو اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ چاہو تو کوم بھی کر لو نہ بھی کرو تو کوئی بھی دکت نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنے بالوں کو ایسے نیچرل شکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں اور ہاں جن لوگ کوئی یہ کنفیوزن تھا نا کہ بال اویلی ہوں گے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو بالکل بھی اویلی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا تھوڑا شای ایماؤنٹ یوز کرنا ہے بہت زیادہ ایماؤنٹ یوز نہیں کرنا ہے تو اس لئے آپ کے بال بالکل بھی اویلی نہیں ہونے والے ہیں تو آپ بے فکر یوز کر سکتے ہو اور آپ کے بال بہت زیادہ سلکی شینی اور سمودھ ہو جائیں گے آپ اسے دیفنیٹلی ٹرائے کرو اور آپ کا فیڈبیک ہے میں یہ ساتھ ضرور شیئر کرو ایہوپ آپ کو یہ بہت زیادہ پشند آئے گا موز یہ تو بہت زیادہ پشند ہے تو ایہوپ آپ لوگ کے شاعر کنفیوزن دور ہو گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اور جیسے ویڈیو پسند آیا ویسے ہی آپ لائک بھی کر دو تو چلیے ملتی ہوں میں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے thank you so much for seeing guys I love you all thank you so much